موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز آٹھ فروری کو ملک میں بڑا ڈاکہ مارا گیا عمران خان کا چیف جسٹس سے مقالمہ عدالت کی بانی پی ٹی آئی کو کیس کا مکمل ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت سانہہ نو مئی میں عمران خان ناکافی شواہد کی بنیاد پر دو مقدمات سے بری آئیم ایف کا نئے کرز پروگرام کے لیے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ آئیم ایف کا کہنا ہے کہ درامداد پر آئیت پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جائیں نئے بجٹ میں برامدی شعبوں کو دی جانے والی سبسڈی ختم کی جائے کراچی میں گرو مندر کے قریب کار پر فائرنگ سے دو بھائی جان بہاک پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ دشمنی کا نتیجہ ہے دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کی کراچی بندرگاہ پر دنیا کا بڑا کارگو جہاز لنگر انداز ہو گیا بحری جہاز ایم ایس سی اینہ کی لمبائی چار سو میٹر ہے جہاز انیس ہزار کنٹینر لے کر کراچی بندرگاہ پہنچا ہے کراچی میں تین روز تک ہیٹ ویف کا خدشہ ہفتے کو موسم شدید گرم ہوگا پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر برکرار ملک بھر میں جون سے معمول سے زائد بارشوں کا امکان ملک بھر میں جوند گرمی کی ملک بھر میں جوند گرمی کی بھر میں جاندی ہے کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بنچ نے نیب ترامین کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات کی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بنچ نیب ترامین کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات کی بانی پی ٹی آئی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ کو دلائل دینا چاہیں گے یا خواجہ حارس پر انحصار کریں گے عمران خان نے جواب دیا کہ سر میں آدھا گھنٹہ دلائل دینا چاہتا ہوں مجھے تیاری کے لیے مواد ملتا ہے نہ ہی وکلا سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے سر میری قانونی ٹیم سے ملاقات کرائی جائے پتہ نہیں پھر مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے آٹھ فروری کو ملک میں بڑا ٹاکہ مارا گیا چیف جسٹس نے کہا یہ بات اس وقت نہ کریں ہم ابھی نیب ترامین والا کیس سن رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ ہماری دو درخواستیں جو انسانی حقوق کے خلاف ورزی سے متعلق ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں وہ سننیں چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی سے پوچھا اس میں آپ کے وکیل کون ہے تو عمران خان نے جواب دیا کہ میرے وکیل حامد خان ہے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ حامد خان ایک سینئر وکیل ہے انہیں ملک سے باہر جانا تھا تو انہیں ایک مقدمے میں ان کی مرضی کی تاریخ دی ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جیل میں ون وینڈو آپریشن ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں آپ ان کو آرڈر کریں کہ میری قانونی ٹیم سے ملاقات کروانے دیں وہ میری قانونی ٹیم سے ملاقات کرنے نہیں دیتے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو کیس کا مکمل ریکارڈ آج ہی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی اور حکم دیا کہ وکلا کیوں سے ملاقات کرائی جائے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لئے ایڈوکیٹ خواجہ حارس کے ساتھ دو وکلا جائیں جسٹس آتھرمنولا نے کہا کہ امید ہے خواجہ حارس کو گرفتار نہیں کر لیا جائے گا دوسری جانب ڈسٹرک انٹسیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی امران خان کو سانحہ نومائی سے مطالق تھانہ شہزاد ٹاؤن کے دونوں مقدمات سے بری کر دیا آئی ایم ایف نے نئے قرض پروگرام کے لئے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی مالیاتی فرم نے نئے قرض پروگرام کے لئے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام سے نئے بجٹ میں درامداد پر آئیت پابندیاں کم کرنے نئے بجٹ میں برامدی شعبوں کو دی جانے والی سبسیڈی ختم کرنے اور درامداد پر ڈیوٹیز کم کرنے کا مطالبہ کیا آئی ایم ایف نے زور دیا کہ درامداد پر آئیت پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جائیں ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے درامداد پر آئیت ڈیوٹیو میں کمی پر اتفاق کر لیا ہے وزارت تجارت نے ٹیریف میں کمی کے فیصلے میں مقامی سنت کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے موقع اختیار کیا کہ ٹیریف میں کمی کا فیصلہ مقامی مارکٹ کے تحفظ کو پیش نظر رکھ کر کیا جانا چاہیے وزارت تجارت نے درامداد پر آئیت پابندیاں مکمل طور پر ختم کرنے کی مخالفت بھی کی ہے گرو مندر کے قریب صبح صویرے فائرنگ کے واقعے میں دو سگے بھائی جان بہاق ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گرو مندر کے قریب صبح صویرے فائرنگ کے واقعے میں دو سگے بھائی جان بہاق ہو گئے میڈیا رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی جمشیٹ ٹاؤن علینا راجپر نے بتایا کہ دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار ملزمان نے گرو مندر کے علاقے میں سیاہ رنگ کی کار پر شدید فائرنگ کی فائرنگ کے نتیجے میں کار میں موجود دو سگے بھائی واجد اور شان شدید زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر اسپطال منتقل کیا گیا تاہم اسپطال پہنچنے سے قبل ہی دونوں بھائی چل بسے ایس پی جمشیٹ ٹاؤن نے کہا کہ متاثرہ کار میں پانچ بھائی سوار تھے جن میں سے دو بھائی شدید زخمی ہوئے اور ایک خوش قسمتی سے محفوظ چاہا انہوں نے کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ دشمنی کا نتیجہ ہے جائے وقوا سے نائن ایم پسٹال کے اٹھارہ خال ملے ہیں جبکہ کار پر بھی لگ بھگ اتنی ہی گولیوں کے نشانات پائے گئے ہیں پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں جابہ حق ہونے والے دونوں بھائی واجد اور شان لسپیلہ کے رہائشی تھے جو کورٹ میں پیشی کے لیے جا رہے تھے تاہم واقعی کی مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے کراچی بندرگاہ پر دنیا کا بڑا کارگو جہاز لنگر انداز ہو گیا بحری جہاز ایم ایس سی اینہ کی لمبائی چار سو میٹر ہے جہاز انیس ہزار کنٹینر لے کر کراچی بندرگاہ پہنچا ہے کراچی پورٹ پر ملکی تاریخ میں پہلی بار دنیا کا سب سے بڑا کنٹینر بردار بحری جہاز ایم ایس سی اینہ لنگر انداز ہوا ہے کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے والے اس بڑے کارگو جہاز کی لمبائی تین سو ننانوے اشاریہ اٹھانوے میٹر ہے جو چار فٹ بال فیلڈ کے برابر ہے کارگو جہاز ایم ایس سی اینہ میں بیس فٹ کے انیس ہزار دو سو کنٹینر لے جانے کی صلحیت ہے یہ بحری جہاز ساؤت ایشیا پاکستان ٹرمینل پر لنگر انداز ہوا ہے جس کا استقبال کراچی پورٹ ٹرسٹ یہ افسران نے کیا یہ جہاز انیس ہزار کنٹینر لے کر کراچی بندرگاہ پہنچا ہے اور جہاز میں بیس فٹ کے انیس ہزار دو سو کنٹینر لے جانے کی گنجائش ہے بحری جہاز ایم ایس سی اینہ کی لمبائی چار سو میٹر ہے اور اگر گنجائش کی بات کی جائے تو اس دیو حیکل بحری جہاز میں انیس ہزار تین سو ارسر ٹی ای ایوز کی گنجائش ہے واضح رہے کہ اس سے قبل انیس مئی دوہزار بیس کو ایک بڑا بحری جہاز لگر انداز ہوا تھا ہانگ کانگ ایکسپریس کی لمبائی تین سو چھہ سٹھ اشاریہ پانچ سفر میٹر اور گنجائش چودہ ہزار ٹی ای ایوز تھی محکمہ موسمیات نے ملک میں جون سے اگز تک مونسون بارشوں کے حوالے سے آؤٹلک جاری کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے صوبائدار الحکومت لاہور میں صبح صویرے سورج اپنی پوری آبو تاب کے ساتھ چمکنے لگا کم سے کم درجہ حرارت 28 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریر تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موسم دن بھر گرم اور خوشک رہے گا ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر پی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ پنجاب کے مختلف شہروں ملتان، دیراغازی خان، بہاول نگر، سرگودھا جہلم میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک متوقع ہے جبکہ آج شام لاہور جہلم راولپنڈی میں بارش کا امکان ہے دوسری جانب سندھ کے بعد ازلہ میں ایک ہفتے سے درجہ حرارت 50 ڈگری سے کم نہ ہو سکا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں درجہ حرارت 37 سنٹی گریٹ تک جا سکتا ہے آج بھی سکھر، نوابشاہ، خیدرباد، دادو، مہنجو دارو میں پارا 48 سے 50 ڈگری سنٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے ادھر خیبر پختنخہ کے بیشتر ازلہ میں موسم گرم جبکہ جنوبی ازلہ میں شدید گرم رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق کوہستان، سوا، چترال، ایپٹاباد، ہریپور اور مانسہرہ میں تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر ازلہ میں بھی موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے سبی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 51، کوئٹہ میں 35، قلات میں 31 نوکنٹی میں 43 اور تربت میں 50 ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا علاوہ عزی پی ڈی ای میں پنجاب نے بارش اور طوفان کا الٹ جاری کر دیا دوسری جانے محکمہ موسمیات نے ملک میں جون سے اگست تک مونسون بارشوں کے حوالے سے آؤٹ لوگ جاری کر دیا رامہ سال جون سے اگست کے دوران مونسون میں ملک کے بیشتر مقامات پر معمول اور معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے معمول سے زیادہ بارشوں کا زیادہ امکان وسطی اور شمالی پنجاب میں ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ درجہ حرارت کے باعث بالائی خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف پگھلنے کا عمل تیز ہو سکتا ہے ملک کے اکثر مقامات پر جون کے آغاز میں دن میں درجہ حرارت معمول سے زائد رہے گا پارش کے بعد درجہ حرارت معمول پر آ جائے گا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی مہزوان مہرین امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی